پڑھ لیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہی وصحبہی وبرکہ وسلم آج جن آقا کریم علیہ السلام کے ملاد کی محبت میں ہم جمع ہیں یا عشقان رسول ہمارے آقا صلو اللہ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی ہیں آپ کا پورا وجود ہی صرافہ موجزات ہے آپ کے پیدا ہونے سے لے کر پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر پیدا ہونے کے بعد تک اور ساری زندگی مختلف قسم کے موجزات کا ظہور ہوتا رہا یہاں تک کہ جب یہ نبی پاک علیہ السلام کا دنیا میں ظاہری وجود تشریف لانے لگا تو قریش کے چپائوں نے اینیملز نے جنوروں نے گائے بکریوں نے آپس میں فسی زبان میں ایک دوسرے کو حضور کے پیدا ہونے کی مبارک بات پیش کی درخت حرے ہو گئے جن دریاؤں میں پانی نہیں تھا ان میں پانی آ گیا بڑی عجیب و غریب قسم کی نشانیاں ظاہر کی گئیں اللہ کے محبوب قیامت کے وقت اور میرے آقا کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے آپ کا پیدا ہونا بھی ایک کمال کی چیز ہے کہ عام طور پر بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتا ہی روتا ہے نبی پاک علیہ السلام جب پیدا ہو تو پیدا ہوتا ہے آپ نے پہلا کام کیا کیا اللہ کی بارگاہ میں آپ نے سجدہ ادا فرمایا اور رب حبل امتی کی دعائیں فرمائیں ساری زندگی آپ نے کام کیا امت سے محبت کا اظہار کیا اور صحابہ کے ساتھ کام کا ٹائم ہوا تو کام کر کے دکھایا نیکی کی دعوت کا وقت ہوا تو نیکی کی دعوت نہیں عبادت کا وقت ہوا تو خوب اللہ کی عبادت کی جب کسی کی مدد کا وقت ہوا تو آقا کریم نے مدد کر کے اپنے آپ کو پیش کیا الغرس نبی پاک علیہ السلام کی ساری زندگی کا ایک 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 عمل ایک ایک لمحہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے کہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہمارے لئے بہترین نمونہ بنایا آقا کریم علیہ السلام کا سارا وجود سراپا نور اللہ نے اس میں بڑی زبدس قسم کی بیوٹیز عطا فرمائی بڑی پیاری اس میں شائننگ عطا فرمائی اس میں بڑے بڑے قمالات عطا فرمائی اس میں بڑی قوت اور طاقت عطا فرمائی دیکھنے میں ایک سراپا نظر آتے تھے لیکن اس میں جو طاقت تھی جو قوت تھی یہ اپنی مثال آپ تھی موسیقی موسیقی